بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کلالا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو پراپٹی ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی کون کون سے اس کے اندر جو ہے وہ حصے دار ہوں گے اس میں آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکم کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کلالا کی کلالا کون ہوتا ہے کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے نہ تو ماں باپ ہوں نہ اس کی کوئی اولاد ہو نہ بیوی ہو یا اس طرح خاتون ہے نہ اس کا کوئی شوہر ہو نہ کوئی اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کی پراپٹی جو ہے وہ کسان سے ڈیوائیڈ ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چھتر ہے جس کے اندر اگر کوئی شخص کلالا ہے یعنی کہ اس کا نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کا شوہر ہے اور نہ اس کے والدین ہے اسی طرح اگر خاتون ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی مرد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں تو ایسے شخص کو کلالا کہتے ہیں تو اس میں جو پراپٹی کی تقسیم ہوگی سب سے پہلے تو اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرز موجود ہے تو سب سے پہلے اس کا کرز ادا کیا جائے گا اس طرح سے اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے بشرتے کہ اس کے اندر کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے وسیعت کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد جو پراپٹی بچے گی اس کے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی سب سے پہلے بات کر لے دیں کہ ایسا شخص کلالا شخص ہے جس کے نہ تو میہ بیوی نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں اگر اس کے سگے بہن بائی موجود ہیں تو اس میں بہن کا حصہ جو ہے وہ ایک بٹا دو حصہ یعنی نصف حصہ جو ہے وہ بہن کا ہوگا اور باقی جو حصہ ہے وہ اس کے جو قریبی رشتے دار ہیں چاچا چاچی نانی یا کوئی دادا دادی یا اور بھی کوئی جو ڈیزرونگ پرسنز ہیں جو کہ رشتے دار ہیں جو کہ کمزور ہیں سوالے سے سورہ نسا کی نمبر آٹھ ہے جس کے اندر ڈیفائن کیا گیا تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اسلام نے کہا ہے کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ دیں تو اس طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کلالا فوت ہو اس کی دو بہنیں ہیں تو اس میں جو ہے وہ دو بٹا تین حصہ جو ہے وہ ان کا ہوگا اور باقی جو حصہ ہے وہ ان کے رشتے داروں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں اگر جو ہے بہن اور بائی دونوں ہوں یعنی کہ اس میں اس کے بہن بھی موجود ہیں اس کے بھائی بھی موجود ہیں تو اس صورت کے اندر تمام پروپٹی جو ہے وہ بہن بھائیوں کے اندر ڈیوائیڈ ہوگی کسی رشتے دار کو نہیں ملے گی یعنی جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ ماباپ ہیں تاہم اس کے سگے جو ہے وہ بہن بھائی موجود ہے تو تمام پروپٹی اس کے سگے بہن بھائیوں میں ڈیوائیڈ ہوگی اس میں رشتہ داروں کو کچھ نہیں ملے گا اس میں جو بائی ہوگا اس کو دو اور جو لڑکی ہوگی یا بہن ہوگی اس کو ایک حصہ یعنی کہ بہن کی نسبت بائی کو جو ہے وہ دگنا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ملے گا اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو کلالہ شخص فوت ہو ہے اس کے سگے بہن بائی بھی کوئی نہیں ہے یعنی کہ شخص فوت ہو ہے نہ اس کے بیوی ہیں نہ اس کے بچے ہیں نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کے سگے بہن بائی ہیں تو پھر اس کے اندر اس کی پراپٹی ہے تو اس کے اندر اس کی ڈیوائٹ کیسے ہوگی اس میں جو ہے سب سے پہلے اسی طرح سے اس کا کرز ادا ہوگا اگر اس کے نام کے پر کوئی کرز ہے تو پہلے کرز ادا ہوگا اس کے بعد اگر کوئی پراپٹی بجے گی تو اس کی براست ہوگی اسی طرح سے اگر کوئی وسیعت کی ہے تو پہلے وسیعت کو پورا کرنا پرے گا اگر جو ہے وہ سگے بہن بائی نہیں ہیں تو سوتیلا بائی ہے تو اس کا ایک بٹا جو ہے وہ چھے حصہ ہوگا اور اگر سوتیلی بہن ہیں تو اس کا ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ پراپٹی میں ہوگا اگر دونوں بہن بائی موجود ہیں تو ایک بٹا جو ہے وہ ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ تمام کا ہو یعنی کہ بائی کا بھی ایک بٹا تین ہوگا بہن کا بھی ایک بٹا تین ہوگا اور اس طرح سے جو ہے وہ باقی جو اتنا بھی حصہ بچے گا وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جس کے اندر جو ہے چاچا چاچی خالہ خالوں اسی طرح اس کے دادا دادی نا 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 نی تو اس سن سے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں یا ایسے کوئی ڈیزروی پرسی جو کہ کمزور ہیں رشتہ داروں کے اندر آتے ہیں دور ہیں لیکن وہ کمزور ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پراپرٹی میں سے جو ہے وہ حصہ دینے کا حکم ہے اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر آٹھ ہے تو کلالا جو ہے کوئی بھی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اگر سگے بہن بائی موجود ہیں تو بہن کا ایک بڑا دو حصہ ہوگا باقی جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہوگا اگر دو بہنیں ہیں تو دو بڑا تین حصہ بہنوں کا ہوگا باقی رشتہ داروں کا ہوگا اگر بہن بائی دونوں موجود ہیں تو ساری پراپرٹی ان میں تقسیم ہوگی اگر سگے بہن بائی نہیں ہیں تو اگر صرف بائی ہے تو ایک بڑا چھے حصہ ہوگا سو تیلے کا اگر سو تیلی صرف بہن ہے تو اس ایک بڑا تین ہوگا اگر دونوں ہیں تو دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا تین تین حصہ ہوگا اور باقی جتنا بھی حصہ ہے وہ قریبی جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوگا اس حوالے سے سورہ نسا کی آیت نمبر جو ہے وہ 178 اور سوری 176 سورہ نسا کی آیت نمبر 176 ہے اور سورہ نسا کی آیت نمبر 8 ہے اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching and اللہ حافظ